ریالیٹی ٹی وی شو کے مذبان وقار زکا نے معروف مذبان و اداکار ندہ یاسر کے الزامت پر سخت رد مل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مارننگ شو کی مذبانی چھوڑ کر کوئی کارٹون شو شروع کر دینا چاہیے اس طرح خواتین کا اہم ترین وقت بھی خراب نہیں ہوگا ندہ یاسر نے حال ہی میں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقار زکا نے انہیں مارننگ شو گوڈ مارننگ پاکستان سے نکلوانے کے لیے ان کے اخلاف مہم چلائی انہیں مذبانی سے ہٹانے کے لیے بہت کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ وقار زکا نے انہیں مارننگ شو کی مذبانی سے ہٹانے کے لیے چینل کے مالکان کو ایمیل بھی کی تھی ندہ یاسر نے یہ بھی کہا تھا کہ وقار زکا کے ساتھ ان کی کافی اچھی دوستی تھی لیکن پھر بھی وقار نے دشمنی نکالی ندہ یاسر کا یہ ویڈیو کلپ جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو وقار زکا نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایک سابق ٹوٹر پر اپنے ویڈیو بیان میں سخت رد عمل دیا جس میں وقار زکا نے کہا کہ ندہ یاسر کو ریٹنگ چاہیے اور دوبارہ سے سرخیوں میں آنا ہے اس لیے وہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں وقار زکا نے ماضی کی بات دہراتے ہوئے کہا کہ سال دو ہزار بیس میں ندہ یاسر نے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کے والدین کو اپنے ماننگ شو میں مدو کیا تھا جو کہ بلکل مناسب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ماننگ شو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک مہمان روئے گا نہیں تب تک شو کی ریٹنگ نہیں آئے گی جبکہ جتنے بھی شوز ہوتے ہیں ان کے تمام فیصلے مذبان ہی کرتا ہے مذبان کی ماضی کے بغیر کوئی مہمان شو میں نہیں آتا وقار زکا نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ندہ یاسر سے بہتر بہت سی خاتون مذبان ہیں اس لئے میں نے چینل کے مالکان سے کہا تھا وہ ندہ یاسر کے بجائے کسی اچھی خاتون کو ماننگ شو کی مذبانی دے دیں انہوں نے کہا کہ میں نے سب کے سامنے ندہ یاسر کے خلاف مہم چلائی تھی اور میری نظر میں کسی کی بھی چالاکی کو ایکسپوز کرنا غلط نہیں ہے وقار زکا نے کہا کہ ندہ یاسر عمر میں مجھ سے بڑی ہیں میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں اب مارننگ شو کی مذبانی ختم کر کے چینل پر کوئی کارڈن پروگرام شروع کر دینا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ندہ یاسر صبح میں خواتین کا اہم ترین وقت ضائع کرتی ہیں ندہ یاسر کو کتابیں پڑھنے اور اپنی گرومنگ کی ضرورت ہے واضح رہے کہ سال دوہزار بیس میں ندہ یاسر نے کراچی میں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی پانچ سالہ بچی کے والدین کو اپنے مارننگ شو میں بلایا تھا جن سے انہوں نے کئی سوالات کیے تھے جس پر متاثرہ بچی کے والدین آبدیدہ ہو گئے تھے بعد ازاں وقار زکا سمیت سوشل میڈیا صارفین نے ندہ یاسر پر شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ مارننگ شو کی میزبان کو تبدیل کیا جائے جبکہ صارفین نے تو مارننگ شو پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا تھا